بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت موسیٰ اور رونے والے پتھر کا واقعہ جاننے کے لئے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اللہ والوں کے یہ واقعات بتا رہے ہیں کہ ان حضرات کو اللہ کا کس قدر خوف تھا اور آخرت کی کس قدر فکر تھی جس کی وجہ سے رات رات بھر وہ بے چین رہتے اور روتے اور گڑ گڑایا کرتے تھے اللہ کے خوف سے ایک پتھر کا رونا ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملقات کے لئے جا رہے تھے ایک جگہ ان کو پتھر سے رونے کی آواز آئی تو اس سے پوچھا کہ توں کیوں رو رہا ہے پتھر کہنے لگا کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے کہ کہیں قیامت میں اللہ تعالی مجھے بھی جہنم میں نہ ڈال دے میں کہتا ہوں کہ اس پتھر کو یہ خشہ اس لئے ہوا ہوگا کہ قرآن میں ہے جہنم کا اندھن انسان اور پتھر ہیں لہٰذا اس نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالی مجھ کو بھی جہنم میں ڈال دے اگر میں بھی ان جہنمی پتھروں میں رہا تو میرا حشر بھی برا ہوگا اس بات کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں اور کہنے لگا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور کوئی طور پر اللہ سے ملقات و منجات کے لئے جا رہے ہیں آپ میرے حق میں سفارش کر دیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے تسلی دی اور کہا کہ میں اس وقت اللہ کی دربار میں جا رہا ہوں اللہ سے دعا کر کے تیری بخشش کرا دوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے تسلی دی اور کہا کہ میں اس وقت اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں اللہ سے دعا کر کے تیری بخشش کرا دوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر پہنچے اللہ سے باتیں کرنے لگے ان باتوں کے درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کو بھول گئے آپ دیکھئے اللہ کی رامت اور اس پر قربان جائیں کہ جب واپس ہونے لگے تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ تم اس پتھر کو بھول گئے کیا تم نے اس سے سفارش کا وعدہ نہیں کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ واقعی میں بھول گیا آپ سب کو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ اس سے کہہ دو کہ ہم نے اس کی مفرد کر دی اور اس کو بخش دیا اور دیگر پتھروں کے ساتھ اس کو جہنم میں داخل نہیں کروں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام خوشی خوشی واپس ہے وہ اس کو خوش قبری سنا دی اور چلے گئے پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر جانا تھا اسی راستے سے جا رہے تھے دیکھا کہ وہ پتھر پھر بھی رو رہا ہے کہنے لگے کہ میں نے تو تجھ کو خوش قبری سنا دی تھی اور اللہ کا پیغام بتایا تھا کہ اللہ تجھ کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا پھر اب رونے کی کیا بات ہے کہنے لگا اے موسیٰ اس وقت اللہ کی خوف و ڈر کی وجہ سے رو رہا تھا اور اب اللہ کی محبت میں رو رہا ہوں کہ جس خدا نے مجھے ایسی نعمت عطا کی کیا اس کی محبت میں مجھے کیوں رونا نہیں چاہیے اللہ اکبر ہم کتنی نعمتیں کھاتے ہیں لیکن کیا اللہ کی محبت دلوں میں سمائی ہے اللہ کی حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا کوئی جذبہ پیدا ہوا جانور اللہ سے ڈریں اور پتھر میں اللہ کا خوف ہو لیکن انسان بے خوف ہو کر زندگی گزاریں کس قدر تاجب کی بات ہے بھائیو آج ہماری نمازوں کی کیا حالت ہے کتنے لوگ ہیں جو پانچ وقتہ نماز تک نہیں پڑتے کتنے لوگ ہیں جو جمعہ تک نہیں پڑتے ایک جانور کو خدا کے ڈر کی وجہ سے پریشانی لہاک ہو رہی ہے اور وہ چلاتا ہے جس کا اثر یہ کہ آدمی سو نہیں پا رہا ہم جانوروں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یوں ہی چلاتے ہوں گے نہیں بلکہ کبھی یہ اللہ کے ڈر سے روتے ہیں کبھی یہ ہم کو احساس دلانے اور ہمارے شعور کو پیدا کرنے کے لئے روتے ہیں چونکہ ان کی بات ہم کو سمجھ میں نہیں آتی اس لئے ہم سنی کو انسنی کر دیتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں جزاکم اللہ خیرہ